یا الہی بخش دے سید کو روز حشر تو السلام علیکم ورحمت اللہ حسیٰندر بھائی یہ مسئلہ کا جواب جل سجل ٹائم نکال کے پلیز دے دیجئے گا کیونکہ اس سے پہلے بھی میں نے ایک سوال پوچھا تھا ساہد اس سے سوال کا جواب دینے کے لیے آپ کے پاس وقت نہ ہوگا لیکن یہ سوال پلیز دے دیجئے گا سوال ایسے ہے کہ میں ایک کورس کو جوائن کرنے والا ہو جس کو بولتے ہیں سی پی اے مارکٹنگ ٹھیک ہے نا اس پہ ہم لوگوں کو leads generate کرنا پڑتا ہے leads کا مطلب اگر آپ سمجھ رہے ہیں کیونکہ آپ کو technical knowledge ہے اور اگر نہیں سمجھ رہے ہیں تو آگے آپ سمجھ جائیں گے اس میں ہوتا یہ ہے کہ step number one مطلب اس میں بہت سارے methods ہوتے ہیں پھلا تو ابھی ہم صرف دو میتھڑ کے بارے میں بات کریں گا اور صرف دو منٹ لوں گا میں آپ کا method وہ ایسا ہے کہ number one method رہتا ہے کہ اس میں ہم لوگ کرتے ہیں کہ کوئی مان لوگ ابھی گرمی کا دن آیا گرمی کا دن یا پھر تھنڈی کا دن ٹھیک ہے نا تھنڈی کا موسم گرمی تو موسم میں cooler یا پھر ہیٹر بھگتے ہیں اور بہت سارے لوگ کھریٹتے بھی ہیں کیونکہ اس کا crazy رہتا ہے اب ہم کیا کیے ہم لوگوں کو کیا کرنا ہوتا ہے کہ lead سے کٹھتا کرنا ہوتا ہے ہم لوگوں کو یہ دیکھنا ہوتا ہے کہ interested audience جو اس product کو دینا چاہتے ہیں وہ لوگ کون کون ہیں اور لوگوں کا data collect کرنا اور پھر وہ data لے کے کسی ایک wholesaler یا پھر کسی ایک supplier کو دینا جس سے کہ وہ supplier اس کو کال کر کے سیلز میں convert کرے گا اور ہمیں پرسیل کے کچھ commission مل جائیں گے جیسے اس طریقے سے کام کرتی ہے جیسے کہ ہم نے amazon یا flip card پہ کوئی ac دیکھ لیا ایک ٹن کا چالیس ہزار روپے کا five star ac اب ہم کیا کرتے ہیں کہ quicker یا پھر OLX پہ وہی اس کا screenshot لے کے ہم ڈال دیتے ہیں نیچے pricing دے دیتے ہیں ٹونٹی فائٹ تھاؤزنڈ یا پھر ٹھٹی تھاؤزنڈ اب جو customer کو چالیس ہزار میں مل رہی ہے وہ سامان وہ اس کو 20 ہزار میں ملے گا وہ definitely جائے گا مطلب 20 ہزار کا دیکھ رہا ہے ٹھیک ہے نا 20 ہزار کا دیکھ رہا تو آئی کیچنگ ہوگا مطلب اس کا دھیان آکرشت کرے گا دوسرا بات یہ ہوتا ہے کہ ہم یہ product بیچنے کے لیے نہیں لگاتے ہم یہ دیکھنے کے لیے لگاتے ہیں کہ کون سا customer need میں ہیں کون سا interested audience آپ کیا کرتے ہیں ہم لوگ لکھ دیتے ہیں اس کے description میں بھی لکھ دیتے ہیں clicker پہ یہ اتنا چوڑائی ہے یہ کلر میں آتا ہے یہ فیچر ہے ایک دو فیچر لکھ دیتے ہیں اور لکھ دیتے ہیں نیچے کہ for more details click the link below کوئی interested audience اس پہ click کرتا ہے اور ہمارے landing page پہ پہنچتا ہے ایک landing page پہ جیسے پہنچتا ہے اس کے سامنے ایک form کھل کے آ جاتا ہے ہمیں form لگا دیتے ہیں اب وہ form پہ کیا ہوتا ہے کہ اس کا نام پتہ address mobile number فلانا فلانا اس کا data رہتا ہے لیکھیں form پہ بھرتے ہیں وہ لوگ form بھرتے ہیں اور form بھر کے submit کرتے ہیں اس کو offer پھر وہاں پر جو ہم نے لکھا تھا کہ for further details یا for more details about the product تو وہاں پر اس کو جانکاری ملتی ہے اور بھی جانکاری مل جاتی ہے product کے متعلق اور پھر وہاں سے وہ ہمارے پاس چونکہ product رہتا نہیں اور چونکہ ہم بیچ بھی نہیں رہے product کو ہمیں صرف دیکھنا رہتا ہے کہ کیا interested audience سے اور ہمیں interested audience کا لینا رہتا ہے آپ نام پتہ یا پھر data ہم کیا کرتے ہیں اس طریقے سے ہم نے ہم دیکھا دیتے ہیں کہ no stock no stock مطلب ہماری stock نہیں ہے دوسرا ہم جو ایک دو اور بھی features جو رہتے ہیں وہ وہاں mention کر دیتے ہیں کیونکہ ہم نے پہلے ہی کوئی quicker پہ mention کیا ہو رہتا ہے کہ for more details about the product visit this site تو اس کا مطلب ہم نے یہ ہم نے صرف وعدہ یہی کیا ہے کہ آپ کو اور details چاہیے product کے بارے میں تو یہ site کو یا پھر landing page visit کریں link دیا رہتا ہے تو اس کا مطلب جب وہ landing page پہ visit کرتا ہے تو اس کو ہم دکھا دیتے ہیں وعدہ کے مطابق یا اور بھی features ہم بتا دیتے ہیں اس کا تو ہم buy now کونر ہے تو ہم buy now اور order now کا جو کیا بولتے ہیں sign رہتا ہے وہ نہیں لگاتے اور ہم کو صرف interested audience کا leads چاہیے ہوتا ہے اور وہی leads کو ایک اٹھا کرتے ہیں تو اس حساب سے product ہم نہیں بیچتے ہم کو interested audience کا leads چاہیے ہوتا ہے data چاہیے ہوتا ہے اس طریقے سے ہم لیتے ہیں اور اس سے پتا چلتا ہے کہ ہم وہ product کو بیچ نہیں رہے ہیں بقاعدہ ہم اس کا مطلب جو لوگ اس کو خریدنا چاہتے ہیں ان لوگوں کا interest جاننا چاہتے ہیں اور interested people کا data لینا چاہتے ہیں اور اسی طریقے سے تو اس طریقے سے ہم کرتے ہیں تو اب سوال اس میں میرا یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیس میں یہ جو ہے وہ قانون لگے گا کہ آپ نے product دکھایا آپ مطلب 20-3030 کا سامنے والا بند سوچے گا کہ وہ بیچ رہا ہے 20-3030 میں ہم جا کے لیے لیں گے اور پھر وہ یہ سوچے لنک پر کلک کرتا ہے کہ وہاں پر خریدنے کا طریقہ بتایا جائے گا تو کیا اس طریقہ مطلب کیونکہ ہم نے جو بولا وہی کیا ہم نے نہ بیچا نہ بائے نہوں کا سائن دیا نہ نہ پھر ہم نے یہ بولا کی فور بائے مطلب کی ایف یو ڈا بائے کلک دنگ بیلو یہ پھر ہے یہ بھی ہم نے نئے لکھا ہم نے لکھا کیا کیا مطلب فور مور انفرمیشن مطلب اور انفرمیشن پروڈکٹ کے ریلیٹر آپ کلک کریں بس جو ہم نے بولا وہ ہم نے دے بھی دیا اور ہمیں اس کا لیٹس مل گئے ہم کیا کرتے ہیں یہی لیٹس کو ایسی والے جو اس طریقے سے ہمارے پاس دن کا یا پھر مہینے کا سو لیٹس یا پھر دو سو لیٹس یا پھر اس سے زیادہ جتنے بھی لیٹس آتے ہیں آئیں تو ان لیٹس کو ہم ایسی والے کو ایسی کا سپلائر کو دے دیتے ہیں اور بولتے ہیں کہ میں آپ کو پر لیٹس کا چارج کروں گا ہر ایک ایک پرسن کا جیسے کہ دو سو لیٹس میں نے دیا تو ہر پرٹیکلر لیٹس کا چارج رہتا ہے اور اس میں سے کوئی اگر کنورٹ ہوتا ہے کھریتا ہے کوئی بھی پروڈکٹ تو اس میں سے چھے منٹ کے آپ نے اوڈیو بھیجی جس میں آپ نے کہا کہ دو منٹ آپ میرے لیں گے میں نے اوڈیو اس لیٹس پلے کر دی تاکہ لوگوں کو کنفرم ہو جائے کہ جو بندہ پوچھنا چاہتا تھا مسئلہ بلکل ویسا ہی ہے کیونکہ اگر میں اس کو خود جو اپنے مو سے بولتا تو شاید آپ سمجھتے کہ اس میں کچھ بتانے میں گڑ بڑ ہوئی جیسا کہ آپ نے جو ڈیٹیل اس کی بتائی ہے کہ آپ پرائز کو پہلے تو ڈبل ڈالتے ہیں اور آپ کہ ریڈ مور یا کلک مور وہاں لکھا ہوتا ہے کہ آپ جو بھی ڈیٹیل دیتے ہو وہاں ایک ریڈ مور ہوتا ہے جس پہ بندہ کلک کر کے لینڈنگ پیج پہ جاتا ہے اور وہاں وہ وعدے کے مطابق اس کو اور ڈیٹیل دے دیتے ہو ڈیٹیل فیل کرنے کے بعد سب سے پہلے تو کیونکہ یہ چیز ظاہر سے پتا چل رہی ہے کہ بندہ ریڈ مور دیکھنے کے لیے وہاں نہیں چاہے گا سب سے پہلے آپ نے جو ریڈ ڈالے ہیں چالیس ڈیٹیل کے بیس ہزار وہی ایک ٹریپ ہے مطلب ایک دیکھا جائے تو بندے کو بھسانے کے لیے ایک جال بچھایا گیا ہے کہ جس کے اندر بندہ بیس ہزار کے پرائز دیکھ کر مور ڈیٹیل پہ جاتا ہے کبھی ایسا نہیں ہوتا کہ بندہ اس کے پرائز دیکھے بغیر مور ڈیٹیل دیکھنا شروع کر دے اب تک وہ انٹریسٹڈ نہ ہو کوئی بھی شخص اگر کسی بھی پروڈیکٹ کے پہلے ریڈ دیکھتا اس کے بجڈ میں ہوتا ہے تب وہ آگے ڈیٹیل دیکھتا ہے وہیں اگر آپ نے اس پرائز کو جیسے کہ آپ نے کہا ایمیزون پہ چالیس ہزار ہے اگر آپ نے اس کو اپنی سائیڈ کے اوپر اسی ہزار ڈال دی ہوتے تو شاید کوئی اس کو نہ تو ریڈ مور دیکھنے آتا نہ اس کے پرائز دیکھنے کے بعد آگے کی ڈیٹیل فیل کرتا تو یہ جو سی پی اے مارکٹنگ اس کو بولتے ہیں شاید کوسٹ پر ایکشن کے اوپر اس کو پیسہ ملتا ہے تو یہ اصل میں کوئی پروڈیکٹین کو بیچنا نہیں ہوتا لیکن عوام کو ایک قسم کا دھوکہ دینا ہوتا ہے فیک اور فرضی ایڈورٹائز کے ذریعے سے ٹھیک ہے تو یہ بھی ایک دھوکے کی قسم ہے اس کے اندر بندے کو یہ بتایا جائے گا ایک فوٹو دکھا کے سیم تو سیم کہ یہ چیز چالیس ہزار کے بدلے بیس ہزار کی ہے اور کلک کر کے مو ڈیٹیل لیں جب وہ اندھا کلک کرے گا تو اپنی ڈیٹیل اس سے فیل کرائی جائے گی یہ ڈیٹیل جا کے آپ بندے کو دے دیں گے تو سب سے پہلے یہی فرضی وڑا یہاں پہ کہ آپ کے پاس نہ تو وہ سمان ہے نہ اترین ریٹ کا وہ سمان ہے اور آپ عوام کو دھوکہ دینے کے لیے وہ ریٹ لگاتے ہو کہ دس روپے کی چیز دو روپے میں اور اس کے بادی بندہ مو ڈیٹیل پہ جاتا ہے تو یہ مو ڈیٹیل کے بعد اور دو تین ڈیٹیل دے دینا یہ اس کا حق ادا نہیں کرتا بلکہ اس میں اصل چیز یہ ہے کہ سب سے پہلے غلط اور جھوٹ ریٹ لکھے گئے اور لوگوں کو فسائے گئے اور جھوٹ بولنا یا دھوکہ دینا یہ اسلام کے اندر جائز نہیں ہے تو یہ قسم سے لوگوں کو دھوکہ ہی دینا ہوتا ہے کہ ان کو نقلی پرائز بتا کر اپنی سائیڈ پہ وزیٹ کرانے بھی ڈیٹیل لینا پھر ڈیٹیل دوسرے کو ٹرانسپر کر دینا حالکہ وہ بندہ اپنی ڈیٹیل سے زیادہ سامان میں انٹریسٹڈ تھا لیکن وہ ریٹ دیکھ کر آیا تھا جو غلط ریٹ آپ نے ڈالے تھے تو اس طرح اپنی مارکٹنگ اپنی کسی بھی پروڈیکٹ کے نقلی ایڈوٹائز یا پھر پرائز نقلی رکھ کر لوگوں کو جھانسہ دے کر اور یہ کرنے والے یعنی پتہ ہی ہوگا ظاہر ہے کہ جو کر رہا ہے وہ خود اس کا جواب جانتا ہوا کہ ہاں میں یہ غلط کر رہا ہوں کیونکہ اس کے اندر میرے پاس سامان نہیں ہے لیکن میں اس کو جو ہے نقلی پرائز ڈال کے صرف ڈیٹیل لینا چاہتا ہوں کہ یہ بندہ انٹریسٹڈ ہے تو ڈیٹیل لینے کے لیے بندے کو انٹریسٹڈ بندے کو تلاشنے کے لیے آپ اس کے جو پرائز ڈالتے ہیں انہوں اس ٹریپ میں لوگ پھستے ہیں اور سب سے اہم بات یہ ہے کہ کبھی کبھی بندہ انٹریسٹڈ نہیں ہوتا لیکن اڈورٹائز اور پرائزنگ کو دیکھ کر بندہ کرشیت ہو جاتا ہے کہ چلو اس میں دیکھتے کیا ہے انسان کے طور پر اگر کوئی بندہ فلپ کارڈ کے اوپر یا نیٹ کے اوپر کوئی موبائل سرچ کر رہا ہے اگر اس کو کوئی نیا موبائل چار ہزار روپے میں دیکھ جائے گا اور اس کے ساری ایسے سریز بڑی بڑی ہوں گی اور اندر کی فنکشنالٹی بھی اچھی ہوں گی تو ظاہر ہے کہ جس کو لینا بھی نہیں ہوگا جو انٹریسٹڈ پرسن بھی نہیں ہوگا وہ بھی اس کو ضرور دیکھے گا اس کے پرائز دیکھ کر تو اس لیے یہ جو ہے نا ایک دھوکہ دینا جال بچھانا لوگوں کو فسانا یہ ٹریپ ہی ایک قسم کا اس طرح کا معاملہ کاروبار میں نہیں کرنا چاہیے اب اپنی ویب سائٹ بلوگ کے لیے ہوسٹنگ خریدیں قادری ہوسٹنگ ڈاٹ کوم سے اور پائیں سب سے سستی سسٹی اور کلاود ویب ہوسٹنگ لائٹ سپیٹ اور سی پینل کے ساتھ اور اپنے بزنس یا ویب سائٹ کے لیے ڈاٹ کوم ڈاٹ ان جیسے ڈومین نیم خریدیں وہ بھی کم پرائز میں آج ہی وزٹ کریں قادری ہوسٹنگ ڈاٹ کوم پر